اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جب ہم بعد میں عشاء کی نماز ادا کریں گے تو کیا اس وقت جو اس میں جو ویتری کی نماز پڑھی جاتی ہے عشاء میں تین رکات تو کیا اس کی بھی ادایگی کریں گے اور آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ویتری کی نماز فرض ہے یا سنت موقع دا ہے یا سنت غیر موقع دا ہے دیکھیں عشاء کی نماز جیسے آپ سے قضا ہو گئی اب جب بعد میں اس کی ادایگی کریں گے یعنی کہ عشاء کی جو نماز ہے اس کو آپ جب بعد میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ویتری کی جو نماز قضا ہوئی ہے آپ سے اس کو بھی ادا کرنا ہے جی ہاں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ویتری کی نماز جیسے آپ نے کہا کہ فرض ہے یا سنت موقع دا یا سنت غیر موقع دا ہے تو ویتری کی نماز جو ہے وہ سنت غیر موقع دا بھی نہیں ہے اور سنت موقع دا بھی نہیں ہے وطری کی نماز جو ہے وہ واجب ہے یعنی آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے تو جب آپ عشاء کی نماز بعد میں پڑھیں گے چار رکعت عشاء کی نماز جو فرض ہے اس کی ادایگی کریں گے تو ساتھ ہی میں وطری کی نماز بھی آپ کو ادا کرنی ہے نا سمجھ میں آگئی اور سنت موقع بھی نہیں ہے سنت غیر موقع بھی نہیں ہے میں نے اس کے متعلق جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ سنت موقع کس کو بولتے ہیں اور کس کس وقت میں ہر کون کون سی نماز ہے اور سنت غیر موقع کس کو بولتے ہیں اور کس کس وقت میں ہے اور کتنی رکعت ہے میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کے منو میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں